بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں اب مقدام کے پاپا کے ساتھ ہسپیٹل جا رہی ہیں امرجنسی میں کتنے دن سے ان کو فیور ہو رہا تھا دوائیں لے رہے تھے لیکن اب بہت زیادہ تبیت خراب ہو گی تو امرجنسی میں ہسپیٹل جا رہے ہیں قریبی ہسپیٹل بس اور بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلس ہے تھے آپ کر دے بس تھوڑا سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے گھر کا کوئی بھی فرد ہو چاہے بچہ ہو بڑا ہو تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تو ہم اب ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں تو یہ تقریباً صبح ساڑھے آٹھ سے نو مجھے کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ سے نو مجھے تک کا ٹائم ہے اور طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ہسپیٹل آگیا اب یہ پرچی مغیرہ بنا لیے ہے کارڈز ہسپیٹل کا بن گیا ہے اب میں دوائیں لینے آگئے ہیں تاکہ ان کی ادھر پیسہ بلکل پہلے تو سووں میں سلپ کارڈ بن جاتے تھے اب ہزاروں میں کارڈ بنتا ہے اور اب اس کے بعد میں ان کے لینے جا رہی ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کروانے جا رہی ہیں وہاں پہ سلپ جمع کرادے ہیں امرجنزی میں پیشنٹ ہے اب وہاں سے ان کے بلیڈ ٹیسٹ لے لیں تاکہ ان کا ریپورٹس پتا چل دا ہے بھائی کیوں نہیں بخار ٹوٹ رہا اور یہ تھا ہسپیٹل میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہسپیٹل میں اگر رات میں بندہ کوئی بندہ گھوم جائے تو یہ بھول بلائیاں ہسپیٹل ہیں آپ کو ملے گا نہیں لیکن اب پھلال صبح کا ٹائم ہے آپ کو میں ادھر کا رش دکھاتی ہوں کتنا رش ہے بندہ ہسپیٹل جائے تو ہسپیٹل بھرے میں اور بزار جائے تو بزار بھرے میں پکنک پوائنٹ جائیں تو پکنک پوائنٹ جائیں خدا کی مخلوق دیکھیں ہر جگہ کتنی ہوئے اور یہ دیکھیں اب ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی واری زندگی دے آپ سب سے دعا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے ہزبنٹ کے لئے دعا کیجئے گا اور جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبکرائک کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ کرنا مد بوجی گا اور پورا دن تو ان کے ساتھ لگی رہی ان کو دلیا بغیرہ بنا کے دی اب نیکس ڈے انہوں نے جانا ہے کام پہ اب ان کی پیکنگ کروں گی بیگ علماری کے اوپر سے اتار ہوں گی میں نے علماری کے اوپر بیگ رکھا ہوا ہے یہ کپڑے میں لپیٹ کے تاکہ بیگ گندہ نہ ہو اب وہ بیگ اتار ہوں گی یہ دیکھیں بیگ اب اس طرح کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہے تاکہ بیگ گندے نہ ہو بیگ کھولوں گی جہاں جا رہے ہیں کام کرنے کے لئے کیونکہ کراچی میں اتنی تھنڈ نہیں باقی پنجاب سائڈ سرہا سائڈ بلوچستان سائڈ یہ سب جگہ تو ٹھنٹ پاڑی رہی ہے باقی ان کے کپڑے کچھ رکھے میں بیک کے اندر جیکٹ سوائٹر موٹے کپڑے کپڑے شرٹس وغیرہ سب کچھ یہ دیکھیں کچھ دھو بی سے دھلکے بھی آیا تھے اسی طرح پیک پڑے میں کیونکہ سردیاں تو یہاں پر ابھی تک سٹارٹ ہوئی نہیں تو اب ان کی پیکنگ کر لیے دیکھیں کچھ کپڑے میں نے دھوئے تھے وہ تیہ کر کے وہ بھی رکھ دوں گی اور ابھی موزے وغیرہ یہ سب بیک پیک ہو گیا باہر والی پاکٹ میں رکھوں گے میں ان کے موزے جتنے تھے میں نے کہا رکھ دیے پانچ چھے جوڑیاں میں نے کہا ان میں لپیٹ کے رکھ دی میں نے کہا آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو تو ہم نے بیک اس طرح کٹے میں کٹا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس میں پیک کر کے رکھ دیا ہے ساتھ میں نے جوتے بھی رکھ دی ہیں اور جوتے بھی شوپر میں ڈال کے رکھ دی ہیں شوز بھی رکھ دی ہیں جو جو چیز ہو مقدام کھڑا ورہ ناراض ہو کے باپا کیوں جا رہے ہیں پاپا کیوں جا رہے ہیں اور مقدام بسکو چلا گیا اس کے بعد میں نے اپنے گھر کے کام وہاں نپٹائے سارا کچن کلین کیا ہے برتن وغیرہ دھوئے ہیں سارا کچن چولہ وغیرہ سب کچھ دھوئے ہیں اور کیونکہ صبح صبح رہے کام نپٹالو تو ٹھیک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک نیو ٹرک بتاتی ہوں پیپر میں نے نیل لیا نیل لے کے میں نے اپنا شیشہ کلین کروں گے اس سے اتنا اچھا شیشہ کلین ہو جائے گا آپ نیو اس پیپر ہو اس سے تھوڑا تھوڑا نیل لگا کے کپڑوں والا اور اس سے آپ اپنے شیشہ ساف کریں اس کے بعد میں نے سارے گھر کا جھاڑو لگایا پوچا لگایا یہ دیکھیں میں نے گھر ساف سترا ہو جائے کتنا اچھا لگتا ہے دل کو شکون ہو جاتا ہے بے سارا کام باہر سے سارا جھاڑو لگایا اور اس کے بعد مگدام اسکول سے آ گیا تھا اس کے بعد میں نے سمپل سے آلو ڈال کے آلووں میں نمک ڈال کے بس بنایا تھا اور اس کے بعد پھر مگدام تو کپے چینج کر رہا تھا مگدام سپارہ پڑھنے جا رہا ہے سپاری کا سبق یاد کر رہا ہے مدرسے کا مجھے سنا رہا ہے الحمدلللہ یہ مدرسے چلے جائے گا اس کے بعد میں تھوڑی سے اس کا یونی فارم تو ڈیلی دھولتا ہے مشین لگا لوں گی تھوڑی سے یونی فارم دھوں گی ساتھ اپنے ایک دو لان کے سوٹ بھی دھولوں گی اور پھر اس کے بعد یہی ڈیلی روٹین ہوتی ہے یہی آپ لوگ اس ساتھ شیئر کروں گی فیک کچھ بھی نہیں ہوتا جو ڈیلی روٹین ہے وہی شیئر کروں گا اور بس میرے ہزبنٹ کے لیے دعا کیجئے گا وہ بس ان کی سید سمبلی نہیں تھی کہ وہ کام پہ چلے کہ کام تو کام ہے بس اب یہ دیکھیں میں نے مشین لگائی بھی ہے میں نے کہا ہاتھ پہ کیا دھونے مشین ہی لگا لوں اس کے بعد مقدام کو ٹیوشن چھوڑنے جاؤں گی یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے ٹیوشن چھوڑنے جاری ہے ٹیوشن چھوڑنے کے بعد میں وہی سے سیدھا امی کی گھر چلی جاؤں گی امی کے گھر ظاہر ہے اب گھر میں اکیلے بیٹھ کے کیا کرنا ہے پاپا بھی چلے گی مقدام ڈیوشن چلے گیا تو مقدام کے پاپا تو اس کے بعد میں جاؤں گی امی کے گھر امی کے بھر شام کو یہ دیکھیں میں نے بنا رہی ہوں پراتے بتائیے کہ آپ لوگ لکس وائز کیسے لگے آپ لوگوں کو میرے پراتے شام میں مقدام کو بنا کے دیئے ہیں مقدام اور مقدام کے ماموں کو بنا کے دیئے پراتے پراتوں کے ساتھ ہم نے بنایا میں نے بنایا اوملیٹ بنایا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اور کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو میرا ویڈیو کیسے لگا اللہ حافظ